سرکاری سکولز کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سرکاری سکولز کو ری آرگنائز کریں گے ان کو آؤٹسورس کر دیا جائے گا جس پر اساتذہ کے اندر ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ ہی ہے اور اساتذہ یہ نہیں چاہتے کہ سکولز کو جو ہے سرکاری سکولز کو آؤٹسورس کیا جائے جس پر جو تیچرز کمیونٹی تھی ان کی جانب سے ایک پہلے بھی احتجاج کیا گیا اور اب دوبارہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تیچرز کی کیا ریزرویشنز ہیں حکومت کیوں چاہتی ہے ان سکولز کو آؤٹسورس کر دیا جائے ان پرائیمری سکولز کو آؤٹسورس کر دیا جائے اس پر ابھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت کاشرپ شہزاد چودری موجود ہے جو کہ سبائی صدر ہے تیچرز یونین کے ساتھ ہی ساتھ سید مدسر حسین موجود ہے جو کہ سلائی صدر ہے پیکٹ لاہور کے اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے کاشرپ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سرکاری سکولز کو ری آرگنائز کرنا ہے اس ری آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے سرکاری سکولز بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے نعرہ تو بڑا اچھا کر لیا پہلے انہوں نے پیف کو سکول دیئے پیبا کو دیئے دوزار سولہ میں اس کے بعد انہوں نے اس کا نام بدل کے اب آکے یہی مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا پہلے بھی اس وقت بھی بڑے شدید احتجاج ہوئے تھے اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے میاں شباز شریف صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب آئندہ کوئی گورنمنٹ کا سکول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح دانش اتھارٹی کو بھی کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں دیا جائے گا بڑا تین سال تک وہ ہماری دوزار پندرہ سے دوزار اٹھارہ تک احتجاجی تحریک چلتی رہی تو اب جب دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو یہ واپس اسی پالیسی کی طرف آگئے ہیں اب انہوں نے نام بدل دیا اب ری آرگنائزیشن کا نام رکھنے سے وہ اس کا سینیریو چینج نہیں ہوا حالات وہی ہیں سارے کام وہی ہے اب اس میں ہوتا کہا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے پرائمیری سکول کی اس بیلڈنگ کو بھی آپ ایک پرائیویٹ ٹھیکے دار کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کا انفرسٹرکچر بھی دے رہے ہیں آپ ساتھ اس سکول کے اندر جو بچے داخل ہیں وہ بھی دے رہے ہیں آپ ان کو پر سٹوڈنٹ پیسے بھی دے رہے ہیں جو پہلے ساڑے چھے سو تھا اب سنا ہے کہ گورنمنٹ وہ بھی بارہ سو کر رہی ہے اب اس کے پیچھے گورنمنٹ کی لوجک یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ان سکولوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ نان پرفارمنگ سکول ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نان پرفارمنگ کیسے ہیں جب آپ نے پچھلے چھ سالوں میں ڈاکٹر مراد راز تھا وزیرت علیم اس نے بیڑا گھرک کیا اس نے کوئی بھرتی نہیں ہونے دی کیوں بھرتی کیوں نہیں ہونے دی سرکاری سکولوں میں وہ ان کی اپنی پالیسی تھی وہ کہتے تھے جی اس کے اوپر اسادزہ کی تداد بہت زیادہ ہے اب اس زیادہ کے ہوتے ہوتے جب ریٹائرمنٹ آتی جاتی ہے ریٹائرمنٹ ڈیلی بیسز پہ ہو رہی ہے سینکڑوں کے حساب سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سکول ایجوکیشن کے اندر ایک لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ سامیاں خالی پڑی ہیں اور جن میں سے چوہتر ہزار سامیاں پرائیمری سکول ٹیچرز کی ہیں جن کو حکومت آؤٹسورس کرنے جا رہی ہے اور وہ جو پرائیمری سکول ٹیچرز کی سامیاں ان کے اوپر تو کسی کی پرموشن میں نہیں ہوتی وہ ڈریکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ڈریکٹ بھرتی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو آپ اگر کوئی زیرو ٹیچر سکول ہیں جن کو آپ نون پرفارمنگ کا نام دے رہے ہیں اور زیرو ٹیچر اور سنگل ٹیچر سکول کو آپ اس کو شابج دیں اس ایڈمنیسٹریشن کو شابج دیں ان افسروں کو شابج دیں ان ٹیچرز کو شابج دیں جنہوں نے ان سکولوں کو تعلہ نہیں لگنے دیا پچھلے چار پانچ سالوں سے آپ دیکھیں آپ نے ایک پرائیمری سکول ہے چھے کلاسیں ہوتی ہیں چوبی سبجیکٹ ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیچر ہی نہیں دیا پچھلے چار پانچ سالوں سے تو وہاں پر سسٹم کیسے چل رہا ہے سسٹم ایسے چل رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے سکولوں سے ہمارے جو فیسٹس ہیں وہ اسادزہ ادھار لے کے وہ وہاں پہ جا کے پڑھا رہے ہیں تاکہ ان سکولوں کو ان بچوں کو پڑھایا جا سکے اور ان سکولوں کو تعلہ نہ لگے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ منیج کیا جو اسادزہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کو اب شابج دیں کہ آپ نے اتنے لیمیٹیڈ ریسورسز کے اندر کہ آپ کو ہم نے چھے ٹیچر دینے تھے آپ کو ہم نے فسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا اس کے باوجود آپ نے گورنمنٹ سکول کو تعلہ نہیں لگنے دیا آپ کہتے ہیں کہ نون پرفارمنگ سکول ہے نون پرفارمنگ کیسے ہے یہ ناہلی تو آپ کی ہے حکومت کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے وہ سکول جو ہے وہ وہاں پہ اسادزہ میسر نہیں ہے اور پھر ہمارے جو افیسرز ہیں ڈسٹرک کے لیول پہ ہوتے ہیں مختلف ازلا میں انہوں نے ادھر ادھر سے دوسرے سکولوں سے ٹیچرز لے کے اس سکول کو چلنے کے قابل بنایا ہوا ہے کہ وہاں جو بچے جا رہے ہیں ان کا حرج نہ ہو تو اسی طرح سنگل ٹیچرز کا ایشو بھی ہے تو آپ اس کو آپ جب بہانال جب آپ سوشل میڈیا پہ اور اس کی طرف سے حکومت کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ایسے سکول ہیں جہاں تعداد کم ہے ہم صرف وہ دے رہے ہیں تو پہلی فیس کے اندر پانچ ہزار آٹھ سو سکول یہ آؤٹسورس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ تیرہ ہزار سکول سسٹم سے نکال رہے ہیں تو ہوگا کیا بنیادی طور پر کہ جب یہ سارا تیرہ ہزار سکول یہ اور پہلے سے سات ہزار پیف کے پاس ہے پانچ ہزار سکول پیما کے پاس ہے تو جب یہ ملیں گے یہ پچیس ہزار سکول جو ہیں وہ ایک الگ نئی ایڈمنسٹریشن بن جے گی اور وہ اس پوزیشن میں ہوں گے یہ حکومت کو بلیک میل کریں اور یہ حکومت بجٹ کا بہانہ لگاتی ہے کہ جی دوہزار آٹھ سو روپیہ پر سٹوڈنٹ ہم خرچ رہے ہیں سرکاری سکولوں میں اگر اسی خرچ کا آپ انٹرنیشنلی کمپیریزن کریں تو آپ کو پوری دنیا کے اندر سو ممالک کی لسٹ بنائیں نا کہ سادزہ کو تنخواہیں کتنے دیتے ہیں ترقی آفتہ ممالک سے لے کے سارے سو کے سو ترقی آفتہ نہیں ہوں گے سو ممالک کی لسٹ بنائیں تو پاکستان سو نمبر میں کہیں نہیں آتا اچھا مدرس سب میں آپ کے طرف آنگے اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کتنے سکول ہیں جس کو حکومت جو ہے بری آرگنائز کرنا چاہتی ہے اور یہ صرف پنجاب کے سکول کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے جی بلکل ایسا ہے تیرہ ہزار سکول انہوں نے ٹارگٹ رکھ رہے ہیں لیکن فرس پیز میں پانچ ہزار آٹھ سو سکول ایسے ہیں جن کو جو پرائیمری لیول کہیں جن کو حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو نشکاری کی طرف لے جائیں اچھا نشکاری کی طرف لے جائیں اب یہ حکومت نے فیصلہ تو کر لیا ہے اب یہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کب سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کب سے اس کی نشکاری کریں گے بقاعدہ میمبرشپ چیئرمنٹ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور آئندہ چند روز میں جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے ایونکہ مریم نواز صاحبہ نے اس میں کائبینر سے منظوری بھی لے لیے اچھا یہ ویسے کیا ممکن ہے کہ پنجاب کے تمام سکولز کو ایک دم سے ری آرگنائز کر دیا جائے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان آرمی کے بارے اتنا بڑا دپارٹمنٹ جو ہے یہ مہکمہ ایڈوکیشن ہی ہے جس میں ہیوز جو ہے وہ سیگمنٹ جو ہے اس طرح ورکنگ میں ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے حکومت پلان کر رہی ہے اس کے بارے پہلا ٹارگیٹ ان کا پرائیمری سکول ہے اگر اس طرح یہ اچیومنٹ کر جاتے ہیں تو اگلا ٹارگیڈ میڈل اور سیکنڈری لیول بھی اچھا دیکھیں اگر حکومت ان سکولز کو تھوڑا سا مطلب اگر ہم دیکھیں ری آرگنائز کی بات کر رہی ہے آؤٹسورٹ کر رہی ہے یہ کن کو دیے جا رہے ہیں کون سا پرائیویٹ سیکٹر ہے کیا کسی سکول چینج جو ہے جو آلریڈی سکسکولی اپنی چینج چلا لیں ان کو دیے جا رہے ہیں یا کوئی ویسے تنظیم ہے کیا کس کو دیے جا رہے ہیں اچھا اس کے لیے اگر ہم جائزہ لیں نا تھوڑا سا پہلے کا تو جو پہلے پانچزار سکول انہوں نے دیئے تھے ان میں سے آٹھ سو سکول ایسی ہیں جو بند ہو گئے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے نا پولٹیکل گورنمنٹ تو وہ وہاں ایم پی ایم این اے کے پریشر کے اوپر انہوں نے کسی چھوٹے سے گاؤں میں ڈیرے کے اوپر بھی دو دو سکول کھولے ہوں اور وہاں پرائیمری سکول ایک طرف لڑکیوں کا ہے ایک طرف پرائیمری سکول جو ہے لڑکوں کا ہے تو بیس پچیس بچے ایک سکول میں ہیں اور بیس پچیس بچیاں ایک سکول میں ہیں اور وہ پورا گاؤں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ پولٹیکلی منیجڈ آپ جب اس طرح سے سکول کھولتے ہیں کہ ایریے کو لوکیٹ کیے بغیر کہ وہاں تعداد کتنی ہوگی تو وہاں تعداد کے تھوڑے سے ایشیوز ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں اپنے ڈیرے پہ سکول کھولا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ ایسادزہ دینا اب یہ جو سکول دیتے ہیں نا یہ سکول یہ انہوں نے دیئے پہلے بھی اور اب بھی جو مختلف قسم کی انجیوز ہیں اور انجیوز جو ہیں وہ کام اس بیس پہ کرتی ہیں اور وہ یہ کرتی ہیں کہ جو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ تو ان کا پروفٹ نہیں ہے وہ انہی سکولوں کے گورنمنٹ سکولوں کے اوپر انویسمنٹ کرنے کے لیے کمرے بنانے کے نام پر باہر سے بھی فنڈنگ کرتی ہیں اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے اس سے کوالٹی آف ایڈوکیشن بہتر ہو جائے گی مطلب ٹیچرز کیوں سر آپ پہ اتجاج ہیں کوالٹی آف ایڈوکیشن اس سے بہتر ہو جائے گی نہیں کوالٹی آف ایڈوکیشن بہتر کیسے ہوگی جب ایک طرف آپ کے پاس شہر کے سکولوں کے اندر جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ پڑھانے کے لیے سادزہ جو ہیں وہ ایمفل کالیفائیڈ ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں وہ ماسٹرز ہیں اور دوزار دو سے لے کے دوزار اٹھارہ تک جتنی بھرتی ہوئی وہ اور زیادہ تر اس میں سے نون لیگ کے دور میں ہوئی اور شباز شریف صاحب نے وہ میرڈ پر بھرتیاں کی اور ان بھرتیوں کی وجہ سے اب سکول ایڈوکیشن کے اندر آپ کے پاس 99% اسادزہ ماسٹرز اور ایمفل کالیفائیڈ ہیں اب دوسری طرف آپ جب ان انجیوز کے اور ان پرائیویٹ سیکٹر کے ٹھیکے داروں کے حوالے کرتے ہیں اور وہ کرتے گیا ہے کہ وہ ایک سکول لے کے آگے کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو وہ آگے جو بچے بچیاں ہائر کرتے ہیں پڑھانے کے لیے ایک تو ان کی کمپلشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنے ماہ تک کنٹینیو کرنا ہے دوسرا وہ انہیں پانچ ہزار چھ زار تین ہزار چار ہزار تنخواہ دیتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ ان کو جب مرضی تبدیل کر دیتے ہیں اور چوتھا یہ کہ وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہیں آپ تو بھی خود کہہ دیں کہ سرکاری سپوچ میں تو ٹیچرز کی تعداد ہی پوری نہیں ہوتی تو کسی طریقے سے یہاں پر ٹیچرز کی تعداد تو پوری ہو جائے گی بات تو یہی ہے نا کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پچھلے چھ سالوں میں جنہوں نے ماسٹر ایمفل کر کے بیٹھے ہوئے جو وہ روزگار کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ ایک طرف آپ ان کو ساروں کو نکال رہے ہیں حکومت کہتی ہے ٹیچرز کو نقصان جو موجودہ ٹیچرز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے ان بچوں کا کیا گناہ ہے جو بچے ان علاقوں میں پڑھتے ہیں وہ گاؤں میں پڑھتے ہیں کہ آپ ان کو میٹرک اور ایف اے پاس ٹیچرز دیں گے اور ٹیچر کا بھی پتہ نہیں کہ اس نے کتنے دن آنا ہے اور پھر بدل جائے گا پھر چینج ہو جائے گا یہ روز کا وہاں پہ معمول ہے اور جو سکول پہلے دے چکے ہیں آپ اس سٹنڈر کو تو پہلے اس کا کوئی جوڈیشل سروی کرا لیں آپ ان سکولوں کو دیکھیں چند ایک سکولوں کے علاوہ جو کسی بڑی اچھی چین کے پاس گئے تھے باقی سارے سکولر تو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں اس میں دیکھیں اگر ہم سرکاری سکول کی باق کریں تو سرکاری سکول میں ایک عام بچے کی فیز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جب یہ سکول کسی کو بھی کسی انجیو کو دے دیے جاتے ہیں پرائیوٹائز کر دیے جاتے ہیں تو تب ان میں بچوں کی فیز کتنی رہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ ہم جو گورنمنٹ سکولوں میں فیز لیتے ہیں ہم لیتے ہیں فٹی ایف ہے ہمارا فروغے تعلیم فانڈ وہ بیس روپے ہوتا ہے مہانہ ہم اس میں لیتے ہیں اور گورنمنٹ اس میں فری ٹیکس بکس بھی دیتی ہے یہ جو سکول ان کو دیے جاتے ہیں یہاں پہ ابھی فیلحال کوئی ایسا نظام نہیں ہے پرائیوٹ سکول اس طرح سے فیز نہیں لیتے یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ فی بچہ بیلڈنگ بھی دے دی انفرسکچر بھی دے دیا فرنیچر بھی دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فی بچہ گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے انجیو کو یا اس پرائیوٹ فرد کو جو سکول چلا رہا ہوگا گورنمنٹ اس کو فی بچہ پیسے دیتی ہے ساڑھے چھے سو روپے گورنمنٹ ابھی دے رہی ہے لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ بارہ سو روپے کی سمری چلی گئی ہوئی ہے فی بچہ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نہ بیلڈنگ کا رنڈ دینا ہے جب بیلڈنگ آپ کو مفتی میں ملے گی انفرسکچر ملے گا تو آپ تو اس جگہ کی حفاظت بھی نہیں کرتے آپ ایک قرائے کا گھر لے لیں یہ ویسے کوئی چیک ان بیلنس بھی ہوتا ہے ان سکولز پر بعد کوئی کونٹریکٹ ہوتا ہے ان کا کونٹریکٹ گورنمنٹ کرتی ہے ایک ایک سال کا لیکن وہ آج تک جو پچھلے کونٹریکٹ ہیں وہ کوئی ٹرمینیٹ نہیں ہوا اور وہاں وزٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں بتا کے وزٹ کیا جاتا ہے حکومت پہلے سے انفارم کرتی ہے پھر وزٹ کرتی ہے پھر وہ جالی بچے بھی انرول ہوتے ہیں ان سکولوں کے اندر اور ہر جو پیف کا یہ پارٹنر جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ہر ایک نے اپنے اپنا سکول بھی بنایا ہوا ہے اور اسی سکول کے بچے ادھر بھی شو ہوتے ہیں حکومت سے پیسے ڈبل ڈبل لیتے ہیں تو حکومت کو ہم نے ایک موڈل دیا تھا اور ابھی بھی ہم حکومت کو اسی بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ اسی موڈل کو لے جائیں آپ ابھی جتنے عرصے تک آپ ریگولر بھرتی نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں بجٹ کے ایشیوز ہیں پیسوں کے ایشیوز ہیں آپ ریگولر بھرتی نہیں کر سکتے ایک سال نہیں کر سکتے دو سال نہیں کر سکتے تو آپ یہی پیسے جو ان کو دے رہے ہیں بارہ سو روپیہ بارہ سو روپیہ کی بجائے آپ چھے سو روپیہ دیں لیکن سکول کانسل کو دیں گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے وہ سکول یہ کروڑوں اربوں روپیہ کی لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی بیلڈنگز ہیں یہ جب آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو بیلڈنگ سبھا جاتی ہیں ایک سکول ایسا ہے سر جہاں پر ایک ایک دو دو ٹیچرز ہیں اور اگر ان کو پرائیوٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس میں کیا مزائق ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایک ایک دو دو ٹیچر ہیں وہاں آپ گورنمنٹ جو ہے وہ بارہ سو کی بجائے اگر چھے سو روپیہ سکول کانسل کو دے دیں ہر سکول میں سکول کانسل بنی ہوئی ہیں جس میں پیرنٹس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں علاقے کی شخصیات بھی ہوتی ہیں اسادزہ بھی ہوتے ہیں مختلف اس سکول کانسل کو آپ آدھے پیسوں کے اندر دے دیں آپ انہیں اجازت دیں کہ آپ جتنی دیر تک ریگولر بھرتی نہیں ہوتی اتنی دیر تک پیچر رکھ لیں آپ کا بجٹ بھی آدھا لگے گا اور آپ کا سکول بھی آپ کے کنٹرول میں رہے گا حکومت کے کنٹرول میں رہے گا سکول کانسل کو وہ پیسے نہ دیں آپ آدھے پیسوں میں آپ دعویٰ یہ حکومت کرتی ہے کہ ہم بجٹ بچا رہے ہیں لیکن آپ آدھے پیسوں میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں اگر سکول کانسل کے موڈل کی طرف جائیں وہی پیسے آپ سکول کانسل کے موڈل کو دے کے آپ بڑے اچھے اندازوں سکول چلا سکتے ہیں جو سکول سے باہر بچے ہیں وہ بھی تو سکولوں میں نینہ آ رہے یہ بھی تو ایک ہیشو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں اور اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں سے شروع کر دیں آپ جو نئے علاقے اسٹیبلش ہوئے ہیں آپ سگیاں والی سائیڈ سے چلے جائیں وابڈا ٹاؤن و لنچیا اور یہ سارے علاقوں میں آپ وزٹ کر لیں آپ کو گورنمنٹ کا ایک سکول نظر نہیں آئے تو جب گورنمنٹ ان علاقوں کے اندر آپ وابڈا ٹاؤن سے اٹھ کے لوگوں نے اس شہر میں تو نہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے پرائمری کے ان کو بھیجنا پڑھانے کے لیے تو وہاں پھر یہ بہت بڑی وجہ ہے پھر لوگوں کے معاشی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے لوگ بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بچے سکول نہیں آتے لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو یہ باتیں دیکھنی چاہیے سکول پرفارم ہی نہیں کر رہا وہاں پر نہ ٹیچرز آ رہے ہیں نہ وہاں پر بچوں کی تعداد کوئی خاطر خواہ ہے اگر ایسے سکولز کو آؤٹسورس کر دیا جاتا ہے تو پھر اعتراض کس بات کر میڈم اس میں یہ ہے کہ جب فنکشن کا حصہ ہوتے ہیں کوئی بھی باڈی فنکشنل کرنے کے اس کے لیے ضروری اگر اس میں لوپ ہولز ہیں تو اس کو دور کیا جائیں نہ کہ اس کو جو باڈی سے ہے وہ فنکشن نکال دیا جائیں گورنمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزولف کریں نہ کہ اس کو آؤٹسورس کریں آپ کے پاس ایک بہترین جو ہے وہ ٹیچرز آویلے بھلے ہیں آپ کمیونیٹی کو انوالف کریں آپ سٹیکھولڈ گورنمنٹ تو پیسے دے گی نا فی بچہ ان سکولز کو پہ تو دے گی نا وہ بلکل بات صحیح ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچت کریں اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی کولیفیکیشن اور یہ جو گورنمنٹ جو ٹھیکے داری نظام لے کے جائیں گی یہاں پہ تو گلی محلے کے سکول ٹیچرز جو اٹھا لیں گے پانٹ پانٹ ساتھ ساتھ ہزار پہ ان کی تنخواہ ہوگی جبکہ ہمارے جو ہے بقیدہ طریقہ کار سے جو ہے سسٹم سے جو ہے کولیفائی ہو کے بقیدہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں ریفریکشن کورس کروائے جا رہے ہوتے ہیں آپ گریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نولیج کو بہت زیادہ بہتر ہوں گے اچھا یہ دیکھیں پیما کے انڈر جو سکول چل رہے ہیں اس کا کیا حساب ہے یہ موڈلز جو ہے وہاں پر یہ کتنا کامیاب ہے اور کیا وہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی اچھا پیف کا جو موڈل ہے نا پنجاب فونڈیشن جس کو کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر بنایا گیا تھا کہ وہاں پر پرائیویٹ لوگ اپنی بیلڈنگ لیں اپنا انفرسکچر لیں اور اپنا سکول کھولیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایگریمنٹ کریں اور اس گورنمنٹ جو ہے وہاں جو بچے پڑتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہے اس کے اوپر تو کبھی کسی نے اتراز نہیں کیا وہ ایک اچھی بات ہے اسے آؤٹ آف سکول جو ہے وہ چلڈرن آتے کیونکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود کوشش کر کے سکول اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ منت بھی کرتے ہیں ہمارا اتراز ہے کہ جب آپ بنا بنایا سکول ایک دے دیتے ہیں نا کسی کو ایک پوری بیلڈنگ انفرسکچر اور بغیر اس کی منت کے اور جب اس کے ساتھ تو وہ اس پہ نہ منت کرتا ہے نہ بیلڈنگ کا دھیان رکھتا ہے کروڑوں اور بھن روپے کی بیلڈنگ ضائع ہو رہی ہیں کھندرات بنتے جا رہے ہیں جو یہی جو پہلے سے سکول دیے گئے جس کے اوپر ہمیں اتراز ہیں اور پھر دوسری وجہ ہے کہ اگر گاؤں اور ان علاقوں کے بچوں کو کیا کوالٹی ایڈوکیشن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو میٹرک پاس ٹیچر رکھ کے دیں اور جو شہر میں بچے گورنمنٹ سکولوں میں آئیں گے پڑھنے یا دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے وہاں پہ آپ کے پاس ماسٹرز اور کوالیفائیڈ اور تجربہ کار ٹیچر ہوں تو یہ ایک ڈسکرمینیشن بھی ہے اس کے خلاف ہم نے اب پچیس جولائیز کو پہلے ہم نے بھی احتجاج کیا پچیس جولائی کو ہم نے پچیس جولائی کو ہم نے پاکستان مسلم لیگ کا جو مارڈل ٹاؤن کا دفتر ہے کیونکہ حکومت ان کی ہے تو وہاں پہ ہم نے احتجاج کے لیے جانا ہے اور اس کے بعد دھرنا بھی جاری رہے گا اسی طرح سے ہم نے عدالتی فورم کے اوپر بھی ریٹ پیٹیشنز کر دی ہیں اور ابھی بہاولپور بینچ سے ہمارے اور اگر آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر کیا ہوگا تو یہ پچیس جولائی سے آن ورڈ یہ جو ہے نا وہاں پہ دھرنا جاری رہے گا اور ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا پچیس کو اور پھر اس کے بعد وہ دھرنا جاری رہے گا اور اس کے اوپر ہم جو مارڈل دے رہے حکومت آپ کی بات نہیں مانتی وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں that is all fine اس میں ٹیچرز اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے ہم نے حکومتی فائدہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے ملک چلانا ہے ہم نے سرکار چلانی ہے ہم نے ان سکولز کو چلانا ہے پھر آپ کیا کریں گے اگر حکومت بھی اڑ جاتی ہے تو آپ کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی میں نے بتایا نا کہ اس میں ہم نے ہر حد تک جانا ہے ہم نے یہ سکول جو ہم نے ان کو گورنمنٹ کو مارڈل دی ہے یا تو وہ ہمیں بتائیں نا کہ اس مارڈل میں کیا قباہت ہے حکومت پیسے بچانا جاتی ہے نا تو سکول کانسل مارڈل کے اوپر اگر جائیں گے سکول کانسل کے ذریعے سے وہ ٹیچر ہائر کر کے اجازت دے دیں گے تو جتنے پیسے یہ پرائیوٹ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس سے بھی آدھے پیسوں میں وہ سکول چل سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے تو گورنمنٹ ہمیں سمجھا دے ورنہ احتجاج ہوتے رہیں گے اور احتجاج جاری رہیں گے اور اسی طرح سے عدالتی فورم پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں اور بہاولپور بینچ نے ہمیں اس کے اوپر پانچ سو کے قریب سکولوں کے اوپر سٹے جاری کر دیا ہمارے جو ذلی صدر ہیں رہیم بیارکان کے حافظ عمر صاحب ان کی پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ سٹے ہو گیا اور انشاءاللہ ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے کیونکہ یہ غریب بچوں کی لڑائی ہے ہمارے سکولوں میں جو بچے آتے ہیں گورنمنٹ سکولوں میں اکثریت کو سادزہ خود اپنی جیب سے یونیفارم اور جوتے تک ہم خود لے کے دیتے ہیں اور حکومت کی فنڈنگ کا اتنا برا نظام ہے کہ ہم جو بجلی کا بل ہے وہ ہم نے پیسے کٹھے کر کے ٹیچرز تنخواہ آتی ہے تو پیسے کٹھے کر کے بجلی کا بل جمع کراتے ہیں کیونکہ اتنا فنڈی نہیں دیتی گورنمنٹ سلے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چھبیس جولائی کو پچیس جولائی کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو اس پر حکومت جو ہے کوئی اس احتجاج کو امپورٹنس دیتی ہے یا نہیں دیتی بہت شکریہ کاشف شرزاد چودری اور سید مدسر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے